آج ہم جا رہے ہیں اپنے آفیس کی تیم کے ساتھ ایک فیسٹیول پر سپانسر ہو رہا ہے اور یہ آٹھنا سال ہے کہ وہ یہ جو ہے فیسٹیول ہے وہ ارگنائز کر رہے ہیں خیر ہم لوگ اپنے آفیس سے نکل رہے تھے سب لوگ آفیس میں ریڈی شیڈی ہو کے آگئے تھے یہ ہماری ساری گاڑیاں ہیں جو کہ ان دیوے جا رہی ہیں ایک ساتھ ہم بہت انجوائے کریں گے اس فنکشن میں آپ کو دکھائیں گے کہ پاکستان میں فیسٹیول کیسا ہوتا ہے پاکستان ایک بہت اچھا ملک ہے جس میں ہم رہتے ہیں بہت خوبصورتی ہے پاکستان کے لوگوں کے پاس پیسہ بھی بہت ہے لیکن صرف فضول کچھ کرنے کے لئے کہہ رہی ہیں ہم اپنے وے پر نکل چکے ہیں پاکستان دیکھیں ہم کتنا سرسبز و شداب شہ ملک ہے کتنا اچھا حفین ملک ہے پاکستان کی خوبصورتی پاکستان کے لوگ ایچ این ایوری تین سب کچھ بہت اچھا ہے یہ وہ یونیورسٹیریز کی طرف سے یہ فیسٹیول جو ہے وہ سپونسر ہوئے پھر میں آپ کو وہاں جا کے دکھاؤں گی اس فیسٹیول میں کیونکہ میں بھی خود فرس ٹائم جو ہے اسے ویزٹ کر رہی ہوں اپنا جو اسپیرینس ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کتنا مزایا ہم نے کیسے انجوائی کیا وہاں پہ کیا صورتحال تھی کیا چیزیں تھی آپ کے ساتھ ہر چیز جو ہے وہ شیئر کریں گے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج ہمیں پتا لگے گا ہم عام کھاتے تو ضرور ہیں لیکن ہم یہ نہیں پتا تھا کہ عام کی پیداوار کتنی ہیں فصلے کتنی ہیں کتنی طریقے کے عام ہیں کتنے عام بو کی ورائٹیز ہیں ہمیں یہاں سے جا کے پتا لگے گا میں آپ کے ساتھ بھی انشاءاللہ شیئر کروں گی ہر چیز اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں بیل ریکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ایسی ہم آپ کے ساتھ ایسے ہی جھوڑے رہے ہیں تو ہم جارے سے رجتے میں ہم نے بہت انجوائی کیا فیملی کے ساتھ جو انجوائی بندہ کرتا ہے اس کے علاوہ اپنے آفیس کولیگ کے ساتھ اپنے آفیس ٹار کے ساتھ اپنے سیڈنس کے ساتھ انجوائی کرنے کا ایک لگ ہی مزہ اور میں نے بھی ایکسپریئنس اپنی لائف میں فرس ٹائم ہی کیا ہے ایسے جوپ میں نے ایدھر کنٹری میں ایدھر سٹیٹس میں بھی کی ہوئی ہے لیکن جہاں جو جوپ میں اس ایڈیا میں کر رہی ہوں میں بہت انجوائی کرتی ہوں اپنی لائف کو میری ہر طریقے کی بات مان جاتی ہے سونی جاتی ہے بہت عزت بہت رسپیکٹ ملتی ہے یہاں پہ اللہ اللہ ان سب کو صحت اندورستی اطاف فرمائیں لمبی عمر اطاف فرمائیں اور آپ ہمارے شاہر ایسے ہی جوڑے رہیں تاکہ ہم آپ کو دکھائیں کہ مینگو فیسٹیول جو ہے پاکستان میں کس طرح ہاں جو ہے وہ اندھکت کیا جاتا ہے کیسے اس کا سارا کچھ ہوتا ہے کیا سین ہے انشاءاللہ نیکس ٹیر جب مینگو فیسٹیول ہوگا اگر آپ لوگ بھی فیصلہ بات سے ہوئے آپ لوگ تو ضرور وزر کیجئے آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا اچھا فیسٹیول ہوتا ہے وہاں پہ ہمیں مینگوز کی کتنی وائٹیز دیکھنے کو ملتی ہیں کتنا کچھ کھانے کو ملتا ہے کمپیٹیشن ہوتا ہے وہاں پر تلاوت کی جاتی ہے قرآن پاک کی اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وننات پڑی جاتی ہے بہت اچھا فنکشن ہوتا ہے بہت اچھے لوگ وہاں پہ جنہوں نے جوائن کیا ہوتا ہے ڈاکٹرز ہوتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد بسرا جو ہے شہزاد بسرا صاحب وہ وہاں ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں اور جی اسی طرح ہم یہ رستے میں تھے اور ہم نے بہت 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 انجوائی کیا میری لائف میں یہ فرسٹ ایسا ایونٹ تھا کہ میں اپنی کولیس کے ساتھ اپنے سینئر کے ساتھ جو ہے وہ کسی ایسی جگہ پر گئی اور راستے میں ہم نے اتنی چیچی چیزیں دیکھی ان کو بولتے ہیں نا ڈوکے ان کے بغات تھے ہم نے وہاں پہ بہت سارے بغات ایسے دیکھے جہاں ہوئے ویجیٹیبلز فروچ جو ہیں وہ لگے ہوئے تھے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے پاکستان میں اپنے گھروں میں ہمارے گھروں کے باہر یا کہیں پہ بھی جو ہیں وہ پودے لگائیں کیونکہ جو پودے ہیں یہ ہمیں آکسیجن دیتے ہیں ہم ان سے ہی زندہ ہیں ہم ان سے ہی سانس لے پا رہے ہیں یہ آکسیجن کا ذریعہ ہے لوگ انہیں کاٹ کر اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے ایک حد تک لیکن پلیز زیادہ پودے لگائیں اپنے گھروں میں لگائیں اپنے گھروں کے باہر لگائیں خیر سفر بہت اچھا تھا بہت خوبصور تھا اللہ تعالیٰ نے ویدر جو ہے وہ بہت اچھا کر دیا اتنی بارش ہوئی جس کا ہم نے سوچا بھی نہیں تھا ایک تو ہوتا ہے انجوائے کرنا ایک ہوتا ہے فل انجوائے کرنا ہم نے فل انجوائے کیا راستے میں ہم نے گاڑی روگ روکے جہاں جہاں مطلب ہمیں لگا کہ ہماری یہاں پہ ویڈیوز بننی چاہیے ہوتا ہے لائک کلنر کا چلانا ہوتا ہے جو مجھے تو نہیں آتا لیکن انہوں نے مجھے بہت اچھا چلانا سکھایا ہم نے میں نے وہ بھی ایکسپیئنس کیا آج میں نے اپنی لائب میں مختلف ایکسپیئنس کیے ہم 24x7 کام کرتے ہیں اور اگر اس کے ساتھ ہمیں ایک دن ایسا مل جائے جو انجوائے کر سکتے ہیں ہم اچھا گزار سکتے ہیں تو میں کہتی ہوں ساری مہینے کی تینشنز تھکان سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے دوبارہ ہوگا اگر آپ لوگ فیصلہ بعد میں تو ضرور یہاں پر شرکت کریں جائیں دیکھیں مہینگو فیسیول کو انجوائے کریں یہ دیکھیں جی میں نلکہ چلا رہی تھی اور الحمدللہ کچھ پان ساتھ دفعہ کوشش کرنے کے بعد پانی آ ہی گیا تھا یہ دیکھنے میں جتنا سہاں لگ رہا ہے لیکن جس میں بہت زور لگتا ہے چلانے میں اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ میں نے یہ بھی ایکسپیئنس کیا ہمارے ساتھ سارے بچے بڑے موجود تھے جتنے بھی کلیک سے سب مریڈ تھے الحمدللہ سب کے بچوں نے ہمیں جوائن کیا کیونکہ وہاں بچوں کا کمپٹیشن ہوتا ہے انہوں نے نام بتانے ہوتے ہیں جتنے زیادہ نام جو بچہ بتا دے گا اس کو وہاں پر گفت ملتے ہیں جو کہ میں آپ کو اپنے انشاءاللہ نیکس پارٹ کے اندر دکھاؤں گی کہ وہاں پر کیا ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں نام بتانے ہوتے ہیں مینگوز کھانے ہوتے ہیں جو لوگ جتنی سپیٹ سے جتنی صفائی سے مینگو کھائیں گا اس کو اتنا ہی جو ہے وہ اچھا گفت ملے گا تو اسی طرح اپنے لائف کو چھوٹے لائف کو انجوائی کرنا چاہیے یہاں پر میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی ویڈیوز بنا رہی تھی کیونکہ مجھے بھی لائف میں یہ فرسٹ ایکسپیئنس کرنے کو ملا تھا تو میں نے سوچا کیوں نے اسے انجوائی کیا جائے اگر آپ لوگوں بھی ایسا انجوائی کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ ضرور جڑیں ہمارے ساتھ تعبون کریں ہمارا کام اس طرح کا ہے جس میں اگر ہم انتیس دن کام کرتے ہیں تو تیس میں دن ہمیں ایسا ٹور ملتا ہے ایسی فزیلیٹیز ملتی ہیں ایسی اپریسیشن ملتی ہے جو آج تک میں نے کسی بھی ادارے میں نہیں دیکھی کہ کوئی کسی کو ایسی اپریسیٹ کرتا ہو خیرز کے ساتھ ساتھ بہت انجوائی کیا انجوائی ہی کرتے جا رہے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری ویڈیوز میں بہت سکسی اکڑ کا باغ تھا جس میں ہم گئے تھے اور ایچ اور ایوری تین تھا وہاں پہ بہت اچھا لواز مات تھے بہت اچھا انجوائی کرنے کے لیے بہت اچھا ہمارا ہم نے ہمارا ٹائم سپینڈ ہوا ایسا لگ رہا تھا کہ واپس آنے کا دیلی نہیں کر رہا وہاں پہ ٹائم سپینڈ کرتے جائیں وہاں پہ رہیں ہمیں ہمارے میرے سینئر نے مجھے بہت انٹرٹین کیا بتایا ہر چیز کے بارے میں بتایا جس کے بارے میں مجھے آج تک زیرو نولیج تھا خیر جات دیکھتی دیکھتی ہے ہمارا سفر اتنا اچھا گزرا ہم لوگ مینگو کے فیسٹیول کے اوپر پہنچ گئے تھے پاکستان میں جو اہم مینگو کا قومی دن تھا ہم لوگ پہنچ گئے تھے یہ بورٹ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں خیر باغ بہت بڑا تھا باغ کے انٹر کرتے ہوئے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا باغ ہے ماشاءاللہ یہاں پہ ہر طرح کا فروٹ جو ہے وہ سیزنل فروٹ جو ہیں وہ لگائے جاتے ہیں اور اس کی خوبصورتی دیکھیں پاکستان کی خوبصورتی چیک کر رہے ہیں پاکستان بھی کسی ملک سے کم نہیں ہے پتہ نہیں لوگ پاکستانی عوام کیوں اپنے ملکوں کو چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں جا کے رہ رہی ہے وہاں پہ رہ کر survive کر رہی ہیں پاکستان میں رہو ہر کام کرنے کے لیے آپ کو ہمت کی ضرورت ہوتی ہے کامیاب کامیابی جو ہے وہ اسی طرح پلیٹ میں رکھے نہیں دی جاتی کامیاب ہونے کے لیے ہمت کرنی پڑتی ہے کام کرنا پڑتا ہے اسی طرح جی اگر آپ تو کام کرو گے تو آپ لوگوں کو اپنی لائف کو enjoy کر سکو گے اپنی خواہشات پوری کر سکو گے اپنے آپ کو اپنے بچوں کو اپنی فیملی کو ایک اچھی lifestyle دے سکو گے تو اچھی lifestyle کے لیے آپ لوگوں کو اگر join ہونا ہے تو میرا نیچے میرے بائیو میں number دیا ہوا ہے آپ اسے ضرور عطا کریں میں آپ کو بتاؤں گی ابھی تو میں آپ کو آج کچھ نہیں بتا رہی بھی اس لئے کیونکہ آج میرا انجوائے دے تھا میرا آج جو تھا وہ working day نہیں تھا میں اس میں بہت انجوائے کیا اپلوڈ کر رہی ہوں انشاءاللہ اس کا نیکس پارٹ میں آپ کو نیکس پارٹ جو ہے وہ نیکس ویڈیو میں شیئر کروں گی آپ وہ بھی ضرور دیکھئے گا اور دیکھئے گا کہ کتنا لائف لائف کتنی حسین ہے لائف کو کس طرح انجوائے کیا جا سکتا ہے خیر یہ ازگر منگو آرچڑ اگری فارم آ گیا تھا جہاں بھی ہم انٹر کر رہے تھے بہت 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 بڑا جو ہے وہ باغ ہے ماشاءاللہ آگے میں اس کو آپ کو مزید دکھاؤں گی یہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آئے ہوئے تھے بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے جوائن کیا ہوا تھا لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ اپنی فرینس کے ساتھ اپنی کلیکس کے ساتھ یہاں پہ آئے ہوئے تھے اس کے علاوہ یہاں پہ نیوز چینل والے نیوز چینل سما والے جیو نیوز والے اور بہت سارے نیوز چینل والے جو ہیں وہ یہاں پہ اس کو کور کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے کیونکہ ایسی چیزیں سب لوگ دیکھنا بہت پسند کرتے ہیں ایسی چیزیں جو ہیں ایسی ایویرنیس لوگوں کو دکھانے جائے جسے لوگ امپریس ہوں جو لوگوں کو کچھ سیکھنے کا موقع دیں ہر طرح کی بے وکوفوں والی ویڈیو تو وائرال بوجلی ہو جاتی ہے ایسی ویڈیوز جو کسی کی ملومات کے لیے ہوں جس سے کسی کو کوئی شیئر کرنی چاہیے آپ لوگ بھی میری ویڈیوز اگر میری چینل پہ نئے ہیں تو میری ویڈیوز زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ ہر بندے تاکہ یہ بقام پتہ لگے کہ اگلے سال پھر انشاءاللہ تو 2025 میں نائنٹ فیسٹیول جو ہے وہ ارگنائز ہوئے گا یہ ہے جی ہم اپنے جو ہے وہ منزل پر پہنچ گئے تھے سارے اپنی گاڑیں ستھ رہے ہیں سب نے آئے سب نے تقریباً یالو کلر کی ڈریسنگ کی کی ہوئی ہے کیونکہ منگو کا دین ہے تو ہم بھی جو ہیں وہ یالو کلر کے ڈریسی پہنیں گے ہم بھی اپنے ڈیکو مزید خوبصورت بنائیں گے یہاں پہ سب کی کارڈیاں پاک تھی بچوں کی تھوڑی بہت ویڈیوز بنی میں بس سب کو اکٹھا کرنے میں لگی رہی کہ یار ساڑے کٹھے ہوئی ہو تیفیری ویڈیو بن دیا خیر میں نے اپنا بہت انجوائے کیا انجوائے کے ساتھ ساتھ بہت چیزیں ایسی جو سیکھنے کو ملی بہت سارے آم کھائے ہوئے لیکن یہ نہیں بتاتا کہ کس نسل کا آم ہے اس کا نام کیا ہے آج یہاں پہ تقریباً کوئی بیس پچیس نام جو ہیں وہ پتا چلے کہ آم کی کتنی قسمیں ہیں کتنی نسلیں ہیں اس کے ساتھ لائف کو بہت انجوائے کیا اور میں بھی یہ ہوں گی کہ آپ لوگ بھی جو ہے وہ اپنی لائف کو انجوائے کیا کریں زندگی اللہ اللہ نے ایک ہی بار دیا اور اس کو انجوائے ہم نے خود ہی کرنا ہے کام بھی کھوڑی کرنا ہے اور کمانا بھی سافت ہے اگر آپ لوگوں کو کام کرنا چاہتے ہو اچھا کام کرنے چاہتے ہو اچھا کرنا چاہتے ہو ایسے فیسٹیولز پر جھانا چاہتے ہو اور اپنی لائف کو مزید فل فیل کرنا چاہتے ہو اپنے خوائشاہ اپنی وشری duas کو فل کرنا چاہتے ہو تو میرے سے رابطہ ضرور کریں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کیسے اپنی لائف کو اٹھا رگناائز کر سکتے ہیں آپ اپنی لائک کو کیسے اچھا گزار سکتے ہیں اسی کے ساتھ بچوں کے ساتھ مجھے بھی شوق اٹھا کہ میں بھی اپنی تھوڑی ویڈیو بنالا تو خیر میں نے بھی اپنی تھوڑی ویڈیو شوڑیو بنائی تھوڑے کلپس پر ریکارڈ کیے زندگی کتنے خوبصورت ہے کتنی حسین ہے زندگی کو جینے کے کتنے اور رنگ ہیں کتنے طریقے ہیں یہ سارے آپ کو پتہ جلتے ہیں اپنی اچھی لائف میں آپ لوگ بنجوائے کو اور اپنی لائف کو اور یہ ہیں میری سینئر جو مجھے رستے میں بتاتی ہے جو مجھے چھوٹی بہنوں کی طرح سمجھتی ہیں میرا بہت خیال لگتی ہیں جس چیز کے بارے میں مجھے نہیں بتاتا ہوں مجھے سکھاتی ہیں بتاتی ہیں سمجھاتی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو ایک ایسا جو ہے وہ دوست کی صورت میں جو ہے وہ دینا ضرور اللہ تعالیٰ سب کو دیں سب کو نوازیں ایسا مخلص دوست کہلیں آپ بھی کہلیں سسٹر کہلیں کلی کہلیں کچھ بھی کہلیں یہاں پہ جی یہ دیکھیں یہاں پہ بہت سارے جو عام ہیں ان کی جو ورائٹیز ہیں وہ رکھی ہوئی تھی ان کو بتایا گیا تھا یہ جو ہیں وہ پروفیسر ڈاکٹر محمد شہزاد بسرہ صاحب ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت خوشی ہوئے ان کی ویڈیوز بہت موٹیویشنل ہوتی ہیں بہت اچھی باتیں بتاتے ہیں یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح ہمیں گارڈنگ کرنی چاہیے گارڈنگ کرنی چاہیے کس طرح ان کی حفاظت کرنی چاہیے پودے لگانے چاہیے ان کی حفاظت کرنی چاہیے یہ بہت اچھے انسان ہے انہوں نے کبھی فیل نہیں کیا جب کوئی انسان اپنے آپ کو سمجھنے لے پڑتا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں میں کچھ بن گیا ہوں تو میری جو انا ہے وہ سب کچھ ہے تو وہ انسان کا بھی کامیاب نہیں ہوتا ہے انسان کامیابی کا دارومدار جو ہے وہ نیت پر ہوتا ہے اور نیت جو ہے وہ جب اچھی ہو اخلاق اچھا ہو تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے تو یہ اتنی بھیڑ میں ایک نورمل انسان کی طرح تھے یہ کوئی سیلیبریٹی نہیں لگ رہے تھے کہ بہت بڑا سیلیبریٹی آیا کوئی لوگ کور کر رہے تھے چلیں جی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس پارٹ میں میں آپ کو باقی اور ساری چیزیں دکھاؤں گے اللہ حافظ